حضرتِ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو لباس پہنتے تھے حاضرین سیرت میں لکھا جاتا ہے جب آپ کا وصال ہوا آپ کا جبہ مبارک بدن پاک سے نکالا گیا غسل کے لیے تو وہ اتنا وزنی تھا کہ جب تولا گیا تو دو سیر وزن پایا گیا یعنی دو کلو سمجھ لیجئے اب کس کا کپڑا دو کلو کا ہوتا ہے آپ غور کیجئے قمیس یا جبہ دو کلو کا کیسا ہوتا ہے حضرتِ غریب نواز کا وہ جبہ دو کلو وزن کا تھا دو سیر لکھا گیا ہم سمجھنے کے لیے دو کلو کہہ رہے ہیں تو اتنا وزنی قمیس آپ کا جبہ کیوں تھا اس کی وجہ یہ لکھی جاتی ہے آپ کے پاس ایک ہی جبہ تھا ایک ہی جبہ تھا جب ایک طرف سے پھٹتا تو کوئی کپڑے کا پیون لگاتے کپڑا نہیں ملتا تو تاٹ کا پیون لگاتے تاٹ نہیں ملتا تو کسی جانور کی خال جلد اس کا پیون لگا دیتے وہ پھٹتا تو اس پہ پیون وہ پھٹتا تو اس پہ پیون تو ایک پر ایک لگانے کی وجہ سے دو کلو وزنی آپ کا جبہ مبارک ہو چکا تھا ایسی سادہ زندگی حضرتِ غریب نواز نے گزاری ہے پھر بھی ہم ناشکر ہیں ہمارے کو ماشاءاللہ ہفتے میں بدلنے کے لیے تین جوڑے تو ضرور ہیں ہر دو دن میں ایک جوڑا بدلیں گے بدلنے کے لیے ہمارے پاس ہفتے میں دو چپل ضرور ہیں آفیس کا ایک چپل باہر دانے کی الگ جو تھا اور گھر میں رہنے کے لیے الگ واشروم کے لیے الگ وہ فلاہ کے لیے الگ سب کچھ ہے پھر بھی کیا ہے وہی ہمارے مسلمانوں کے حالت بہت خراب ہیں ہمارا مالیہ بھوت بنانے کی ضرورت ہے ہمیں کمائی کی ضرورت ہے شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کیا حضرتِ غریب نواز چاہتے تو روزانہ کیسا لباس نہیں پہن سکتے تھے جو غریبوں کی مدد اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ سائنکڑوں لوگ ہر وقت دو دن آپ کے دسترخان سے کھاتے تھے وہ خود ہفتے میں ایک مرتبہ ایک روٹی کھاتے ہیں سبق دے رہے ہیں حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں ہم سے محبت کا اگر تم دم بھرتے ہو تو ہماری صورت بھی اختیار کرو ہمارا قلدار بھی اختیار کرو ہمارا طور طریقہ بھی اختیار کرو